اسلام علیکم میں ہم عمران احمد اور آپ کو ویرکم کرتا ہوں آئی اے گاشانے میں ناظرین اس ویڈیو کو بنانے کا بیسی پرپنس ہے کہ ہم گاشانہ ویڈس ایڈ ٹرانسپ میں جو جتین وریب اور لاوارس بچے ہیں ان کو سپورٹ کریں ان کے علاوہ جو جنسی زیادتی ہو رہی ہے اس کے علاوہ آواز اٹھائیں تو آئی اے شروع کرتے ہیں ناظرین تو سب سے پہلے اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے واقعات کیا ہیں اور یہ کیسے ہوتے رہے ہیں ناظرین آپ کو بتاتا ہے لیکن کہ بیت المال کا ایک ذہن ادارہ ہے لاہور میں جس کا نام ہے کاشانہ ویل فیر ٹرانسپ اس میں غریب یدین بے سہارا اور چھوٹی بچوں کو لکھا جاتا ہے اور ان کی کفالت کی جاتی ہے نگے بانی کی جاتی ہے ناظرین آپ کو بتاتا ہے لیکن کہ ایک سپریٹ ٹرینٹ نے یہ سارا ماجر اٹھایا ہے جن کا نام ہے افشا لطیف ان کا کہنا ہے کہ وہ تیس مارچ تقریباً تیس مارچ کو ان کا ان کو اس پورچ پر رکھا گیا اور ان کے آتے ہی تقریباً تمام عملہ کو فارق کر دیا گیا ان کے سمجھ میں یہ سارا معاملہ نہیں آرہا تھا کہ کیوں نیاب للایا جا رہا ہے اور پڑا نیابلے کو فارق کیا جا رہا ہے لیکن جیسے وقت تکتا آگیا ان کو سمجھ آگیا کہ یہ کیا ماجر ہے کیا صورت اقال ہے اور وجوہات کیا ہیں ناظرین ان کو یہ سمجھ میں آگیا کہ چھوٹی بچوں کو دبردستی شادی کروائی جا رہی ہے بہتر شخصیات کے کہنے پر یا بہتر سیاسی شخصیات کے ساتھ تو انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی تو ڈی جی جو تھی افشان کی جن تو انہوں نے ان کے خلاف ایکشن لینا شروع کر دیا ان کو پریش رائید کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے فوراً یہ تین ویڈیوز وائرل کروا دی دو تین دنوں میں انہوں نے سبسل تین ویڈیوز اپلوڈ کی سوشل میڈیا پر تو جب یہ وائرل ہوئی تو سی ایم پنجاب کو انہوں نے خاطر بھی لکھا اور دوسرے ہی دن انہوں نے پچھین نومبر کو سی ایم پنجاب کو خاطر لکھا دوسرے دن سی ایم پنجاب کی اسپیکشن ٹیم نے جنہیں کہتے ہیں سی ایم آئی ٹی نے آگر افشان کو سسپینٹ کر دیا افشان کیلان کو نہیں افشان جو سپینٹ ٹی ڈینٹ ہے جنہوں نے آواز اکھائی اس کو سسپینٹ کر دیا گیا ناظرین ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو ویڈیوز پیغامات جانی دیئے تھے ان میں ان کا کیا کہنا ہے جب یہاں کساب کا سپیوٹ ایٹن کو آدارہ میں تیس مارچ کو رات گئے غیر نطلقہ آدموں کے داحتہ پر ہنگابوں طور پر اٹھایا گیا اور ساتھ ہی پورا عملہ چینج کر دیا گیا میں نے اپنی ایک کمپلینٹ فورڈ کی تھی یہاں سے اپنے ڈپارٹمنٹ کو کہ مجھ پہ یہاں کی ڈریکٹر جنرل افشان کیلان انتیاز کی طرف سے انڈر ایس شرکیوں کی شادیوں کروانے کے لیے پیشرائز کیا جا رہا ہے جنہیں سولہ سال سترہ سال کی پچھے شامل تھیں جن کا مقصد کچھ منظور نظر عالی وقا اور ایک سبائی وزیر کو نماز نہ تھا میری سنگوائلی پہ میری کمپلینٹ پہ سی ایم آئی ٹی نے پانچ اگس پر بلینکوائی کا آغاز کیا اور پہلے محلے میں مجھے موتر کروا دیا جس پہ وزیر اللہ پنجاب میں فوری ایکشن لیتے ہوئے اور سب معاملے کو تحقیقات کرتے ہوئے ٹریکٹر جنرل افشان کیلان امتیاز کو ان کے عدے سے فوری رہ پر ہٹایا گیا سی ایم آئی ٹی اس طرح مجھ پر مسلسل دکھاؤ ڈالتی رہی کہ میں اپنی سٹیٹمنٹ مپس ہوں میرے ایسا نہ کرنے پہ ادارہ کا بجرد بن کر دیا گیا بچیوں کو کھانے بینے کپڑوں اور تعلیمی ذریعات سے محروم کر دیا گیا میں نے پچیس نمبر کو چیئرمن زیلی اللہ مائنہ ٹیم ڈاکٹر پرویز احمدھان کو تحریتوں پر ایک ہتھ رکھا اور ان کو وارننگ دی کہ میں یہاں پر جو بھی کام کروانا چاہتے ہیں جو ان کے مفادات ہیں جس کے لیے انہیں ادارہ کا بجرد بن کروایا ہوا ہے مجھ پہ پریشن ڈالا ہوا ہے اپنی سیٹ پر واپس دینے کے لیے اور جو سبائی وزیر کو وہ خوش کرنے کے کوشش کر رہے ہیں اور اس کو نوازنے کے لیے ادارہ بھی بجرد بھیجا مدارت کر رہے ہیں اس سے بازہ ہے یہ ادارہ اس تنسی ہے ان بچیوں کی حفاظت اب آپ کے ذریعے ہیں میں نے ادارہ بجرد بھیجا ہے ناظرین ان ویڈیو کے بائرل ہونے کے بعد پنجاب کے وزیر قانون راجب اشارت کو کہنا ہے کہ یہ عورت اپنا ٹرانسفر رکھانے کے لیے یہ سارا ڈراما کر رہی ہے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے کچھ سال پہلے ہنہ پرویز بڑھ جو کہ پنجاب اسمبلی کی ممبر ہے انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ پنجاب کے جو دار الامان ہے اس میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہے تو اس کے قلاب ایکشن لیا ہے لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور آتھر ہمیں وہی کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں سے اتفاق کرتے ہوگے اگر آپ کو اتفاق نہیں لیا ہے تو مجھے ریمنٹس میں بتائیے کہ کیا یہ حقائق ہیں یا چھوٹے بیان ہیں کیا رادہ بشارت کو ایسا کہنا چاہیے تھا کیا وزیر قانون پنجاب جو کہ رادہ بشارت ہیں ان کو فوراں قوائری شعور کرتے نہیں چاہیے تو ناظرین آپ میرا ساتھ دیں ان بچوں کا ساتھ دیں اور اس میں میری ویڈیو کو وائرل کرنے کی کوشش کریں شکریہ اللہ حافظ